اسلام علیکم گائز بہتی لاج ہوا بہتی ذائقہ دار بومبے بریانی کی ریسپی آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے کراچی میں بومبے بریانی بہت فیمس ہوتی ہے کیونکہ یہ ذائقہ دار مسالے دار بریانی ہے اور آپ کو اوریجنل اوثنٹک ریسپی وہ بھی پکوان سینٹر سے ہم سکھائیں گے یہ ریسپی آپ کو اسد پکوان سینٹر سے سکھائی جائے گی جن کا ایڈریس ہے بفرزون کراچی ایڈریس اور موبائل نمبر ڈسکریپشن باکس میں میں منشن کر دوں گا آپ وہاں پر جا کر ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنے من پسند کھانے یہاں سے آرڈر کر سکیں تو چلیں اس ریسپی کو ہم سیکھتے ہیں یہاں پر یہ ریسپی پانچ کلو چاول اور پانچ کلو چکن کے ساتھ سکھائی جائے گی بارہ سے چودہ دانے آپ نے بڑی الائچی کے لینے ہیں ٹویلف ٹیبلی سپون یہاں پر آپ نے زیرہ لینا ہے ثابت اور اس کے بعد دارچینی چھے سے آٹھ عزت لے لیں دو انچ کے ٹکرے اور اس کو اچھی طرح سے توڑ کے آٹھ کر دیں بیس سے پچیز دانے آپ کالی مرچ کے لے لیں لانگ کے تقریباً یہاں پر آپ دس سے پندرہ دانے لے لیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ پسی ہوئی لال مرچ آٹھ کریں گے پسی ہوئی لال مرچ یہاں پر آپ فور ٹیبلی سپون بھر کر آٹھ کریں گے ہر ٹیبلی سپون بھرا بھاؤ سپائس کو کٹی ہوئی لال مرچ تقریباً یہاں پر آپ ٹین ٹیبلی سپون بھر کر آٹھ کریں گے سپائسز کو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایجز کر سکتے ہیں حلدی یہاں پر آپ فور ٹیبلی سپون آٹھ کریں گے اور پھر نمک یہاں پر آپ آٹھ کریں گے تقریباً آپ نمک فائف تو سکس ٹیبلی سپون آٹھ کریں گے یا اپنے ذائقے کے مطابق آپ آٹھ کریں گے چھوٹی لائچی کے آٹھ سے دس دانیں یہاں پر آپ آٹھ کر دیں گے سادی ساد یہاں پہ کٹی ہوئی ہری مرچ یہاں پر آٹھ کریں گے اور یہ تقریباً سکس ٹو ایج ٹیبلی سپون بھر کر آٹھ کریں گے ادرک لسن کے پیسٹ بھی یہاں پر آپ آٹھ کریں گے تقریباً ایج ٹو ٹین ٹیبلی سپون بھر کر دہی یہاں پہ آپ ایک پاو ایڈ کریں گے اس کے بعد آپ ایک سے دو ادھر ٹماٹر لے لیں گے اور کوٹر بنچ جو ہے دھنیا اور پودینہ کے لے لیں گے اور کری پتہ لیو بھی اس کے اندر ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اور پھر آپ کوکنگ آئل دیکھ کے اندر گرم کریں گے اور جب کوکنگ آئل گرم ہو جائے گا تو پھر یہ تمام مسائلیں اس کے اندر شامل کر دیں گے بومبے بریانی کی بہت ہی لا جواب ریسپی ہے اور پکوان سینٹر سے لائف سکھائی جاری ہے گارنٹی کے ساتھ کیا سکتا ہوں کہ اتنی زبردست ریسپی آج سے پہلے آپ نے کبھی بنائی نہیں ہوگی اب یہاں پر آپ پانی ایڈ کریں گے پانی تقریباً ایک سے دیڑھ لٹر آپ ایڈ کر دیں اور پھر اس کو اچھی طرح سے ہائی فلیم پر چار سے پانچ منٹ کے لئے کوک کریں گے فلیم جتنا ہائی ہوگا اتنے جلدی یہ جوش میں آ جائے گا جب بوائلنگ ٹیمپریچر پر آج جائے جوش ماننا شروع ہو جائے تو پھر نیکس سٹیپ کی طرف بڑھیں گے اور نیکس سٹیپ میں ہم چکن کا اضافہ کریں گے جو چکن آپ خریدیں کوشش کریں اس کو پہلے اچھی طرح سے واش کر لیں اچھی طرح سے جب دھو لیں گے چکن کو تو پھر آپ یہاں پر چکن کو ایڈ کریں گے دیکھیں اچھی طرح سے آپ نے کک کیا مسالے اچھی طرح سے چار سے پانچ منٹ کوک ہو چکے ہیں بوائلنگ ٹیمپریچر پر جب آ جائے تو پھر ہم یہاں پہ پانچ کلو چکن آئٹ کریں گے دیکھیں کتنے صفائی کے ساتھ تیار کی جا رہی ہے چکن بھی کتنے بہتر طریقے سے دھویا گیا ہے اب چکن آئٹ کرنے کے بعد پانچ سے چھ منٹ کے لئے کوک کریں گے کوشش کرنا ہے کہ چکن سکسٹی پرسنٹ سے سیونٹی پرسنٹ ڈن کریں کیونکہ بعد میں بھی اسے کوک کرنا ہے سٹیمپریپر اور پھر یہاں پہ آلو ایٹ کر دینا ہے آلو آپ یہاں پہ آدھر سے کلو ایٹ کر سکتے ہیں آلو آپشنل ہوتا ہے کیونکہ یہ آن ڈیمانڈ کسٹمر کے چیزیں ایٹ کی جاتی ہیں کراچی کے لوگوں کو بریانی میں آلو بہت پسند ہوتا ہے لہذا جو بھی بریانی آپ بنوالے ہیں اس میں کراچی کے لوگوں کو آلو ضرور ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے تو آلو ان کی پسند ہوتی ہے اس لئے آلو ایٹ کر دیں گے اور اب یہاں پہ جو فلیم ہے نا فلیم کو بالکل لو کر دیں گے ٹھیک ہے اور اب جب یہ اس کنڈیشن میں آ جائے گا تو آپ فلیم کو آپ آف کر دیں گے اب یہاں پر آپ ایٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پر سائیڈوں میں جھول لگانا ہے جھول بنانے کی طریقہ آسان ہے دھائی سو گرام پانی والا تھوڑا دہی لینا ہے اس میں آپ نے دس گرام جائفل پاورڈر تس گرام جویتری پاورڈر لینا ہے اور ٹو ٹیبل سپون فوڈ گریڈٹ کلر ایٹ کرنا ہے اور اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تو جھول تیار ہو جائے گا سائیڈوں میں لگانا ہے اب یہاں پہ الائچی پاورڈر کارٹر ٹی سپون ایٹ کرنا ہے اور زیرہ تقریباً ون ٹیبل سپون سائیڈوں پر ایٹ کرنا ہے اب ٹماٹر تقریباً آدھا کیلو آپ نے کٹ کرنا ہے سلائشز فارم میں اس میں ایک گڑی آپ نے دھنیا ایک گڑی پودینا اور ساتھی ساتھ ہری مرچ آٹھ سے دس دانیں ملیر کی لینا ہے ان تمام کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور سائیڈوں پر اس طرح سے لگا دینا ہے اب جب سائیڈوں پر اس طرح سے لگا دیں فلیم بلکل آف رہے گا اب چاول کو آپ نے بوائل کرنا ہے چاول کو بوائل کرتے وقت بات صرف دہن میں یہ رکھتی ہے کہ جو فرس چاول ایڈ ہوگا وہ 50 to 60% ڈن والے ایڈ ہوگا یعنی 60% ڈن والے رائز ایڈ ہوگا یہاں پر ٹوٹل چاول ایڈ کیا جانا ہے دھائی کلو جو کہ بیس پہ ایڈ ہوگا اور پھر دھائی کلو مزید ایڈ ہوگا جو کہ 80 سے 90% ڈن ہوگا ٹوٹل پانچ کلو چاول ایڈ کرنا ہے ایک بار پھر بتا دوں دھائی کلو چاول 50 to 60% ڈن ہونے کے بعد ایڈ کریں گے دیکھیں 50 to 60% ڈن ہو چکا ہے اس میں سے ہم دھائی کلو چاول باہر نکال لیں گے اور پانی اچھی طرح سے خوش کریں گے اور پھر ہم دھائی کلو چاول اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے اب اس کو اچھی طرح سے جو ہے نا پلین کر لینا ہے اور جب پلین ہو جائے تو مزید دھائی کلو چاول ایڈ کریں گے جو کہ 80 سے 90% ڈن ہوگا تو ٹوٹل پانچ کلو چاول یہاں پر اس طرح سے ایڈ کرنا ہے ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ نیچے تھوڑا سا پانی موجود ہوتا ہے اگر آپ 80 سے 90% ڈن کیا ہوا نیچے ایڈ کر دیں گے تو چاول جو ہے نا بیہ سکتا ہے جس کو کہتے ہیں نا چور ہو سکتا ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں کرنا ہے اب دیکھیں دھائی کلو مزید ایڈ ہو گیا ٹوٹل پانچ کلو چاول ایڈ ہو چکا ہے اچھی طرح سے پلین کرنا ہے تاکہ خوبصورت ہی آجائے فنشنگ بڑی اچھی اس کی آجائے اب اس کو جو ہے نا کور کرنا ہے اور کور کر کے تین سے چار منٹ کے لیے ہائی فلیم پر کک کرنا ہے تین سے چار منٹ کے بعد جب اس میں سے اسٹیم نکلنا شروع ہو جائے دھوان تو اس میں آپ جو بوائلڈ رائس کیا تھا نا اس کا پانی ایڈ کر دیں گے اور اس کا پانی یہاں پر تقریباً ایک سے سوہ لیٹر ایڈ کر دیں گے اور پھیلا کر ایڈ کر دیں گے ایک ہی جگہ پر بلکل ایڈ نہیں کرنا ہے اور اس کو کور کرنا ہے تقریباً بیس سے پچیس تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے لو فلیم پر اس کو کک کرنا ہے ٹھیک ہے لو فلیم پر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے کک کرنا ہے تاکہ بریانی اچھے سر پکا اور ہر سائیڈوں سے پکانے دیکھ میں کیونکہ ہر سائیڈ کو پکانا ضروری ہوتا ہے اور پندرہ سے بیس منٹ گزر چکا ہے دیکھیں زبردست کسیم کی بومبے بریانی تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو اس طرح سے مکس کریں گے کہ بریانی کی شکل تھوڑی اس میں سے باہر آ سکے جب اس طرح سے کر دیں گے تو پھر ہم کور کریں گے ایک سے دو منٹ کے لیے اور پھر کوکنگ آئل یہاں پہ ہاف لیٹر لیں گے اور اس کے بعد کوکنگ آئل لگائیں گے یہی وجہ ہے کہ باہر کی جو بریانی ہوتی ہے وہ چپکتے اس کے جو چاول ہوتے ہیں وہ آپس میں چپکتے نہیں ہیں کوکنگ آئل ایڈ کرنے کی وجہ سے تو یہاں پر کوکنگ آئل ہاف لیٹر آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد ہماری بہت ہی زبردست کسیم کی بومبے بریانی کے ریسپی تیار ہو جائے گی اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن لازم پریس کیجئے گا اور بیلہ ایکن کا بٹن لازم پریس کیجئے گا اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آج کی یہ بہت زبردست کسیم کی بومبے بریانی ریسپی کیسے لے گی امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے ہمیں دیجئے اجازت اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ